اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ اور آج بات کروں گا ایک بہت ہی پرتشدد واقعے کے والے سے تین روز پہلے تقریباً چرصدہ کے علاقے میں ایک واقعہ رنواہ ہوا ہے جس میں ایک نوجوان بچہ ایک ستن سالہ بچہ جس کا نام عویس خان ہے اسے انتہائی بدردی سے مرڈر کر دیا گیا اور یہ جو واقعہ ہے مرڈر کا یہ آنر کلنگ کا واقعہ ہے دوستو آپ دیکھتے ہوں کہ ہمارے ملک میں آئے روز کچھ ایریاز میں سو کارڈ غیرت کے نام پہ قتل کی جاتے ہیں اور واقعات کو ویسی آنر کلنگ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے بعض دشمی کچھ اور ایشو پہ ہوتی ہے اور انتقام کسی اور طریقے سے لے لیا جاتا ہے اسی طرح کے ایک واقعہ رمناہ ہوئے چرصدہ میں کہ ایک طالب علم عویس خان معصوم طالب علم سترہ سال اس کی ایج ہے جو کہ اسلامی کالج پشاور کا طالب علم ہے اور وہاں پہ انجنئرنگ پڑھ رہا تھا اس بچارے کو وہ جب اپنے گاؤں گیا اپنے گھر گیا تو اپنی رشتدار اپنی کزن کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا یعنی اپنے گھر کے اندر اپنے سین کے اندر وہ کچھ پڑھ لکھ رہے تھے بیٹھ ہوئے تھے تو اوپر سے اس کا لڑکی کا چچا وہاں پہ موجود تھا جو آیا ہے وہاں پہ اور وہ جو چچا ہے لڑکی کا وہ اس عویز خان مقتول کا بینوئی لگتا تھا تو اس بینوئی نے اس کے سگے بینوئی نے اس پہ گولیوں کی بچھار کر دی اور اسے مڈر کر دیا اور یہ الزام دے دیا کہ یہ اس لڑکی کے ساتھ میری بتیجے کے ساتھ یہ بیٹھا ہوا تھا تو دوستو کتنی ایک بیانک سین ہے ایک کتنی زیادتی کی عدد ہے میں سمجھتا ہوں کہ بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی ثبوت کے گو کہ ہم یہ نہیں کہتے کسی غیر محرم کے ساتھ بیٹھنا جائز ہے کتن منہ ہے دین اسلام اس چیز کی اجازت بالکل نہیں دیتا لیکن اپنے بین بائیوں کے ساتھ ہم چچا کی بیٹی کو بین سمجھتے ہیں خالہ کی بیٹی کو بین سمجھتے ہیں تو گو کہ وہ جو پردہ ہے جو دین اسلام نے دی ہے وہ بالکل اپنی جگہ بجا لیکن کسی کو اس جرم میں موت کے گاٹ اتار دینا کسی بھی طرح انصاف یا کسی بھی طرح اچھا کام نہیں ہے چونکہ دین اسلام کسی صورت کسی کی جان لینے کی بات نہیں کرتا دین اسلام اگر آپ نے کسی کا خون کیا ہے تو خون کے بدلے ضرور خون ہے وہ قتل کے بدلے قتل ضرور ہے لیکن اس میں بہتر یہ کہا گیا ہے کہ ماف کرنے والا زیادہ افضل ہے مافی جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے لیکن یہاں تو ایسا کوئی جرم بھی نہیں تھا ایسا کوئی قصور بھی نہیں تھا اس معصوم عویس خان کا جو کہ اپنے ایک غریب والد کا بیٹا تھا جس کے ایڈمیشن کے لیے اس کے والد نے تقریباً 80,000 کرز لے کے اس کا ایڈمیشن وہاں اسلامی کالج میں کروایا تھا وہ کتنے ارمانوں سے اس کو پڑھا رہا تھا اتنا خوبصورت نوجوان جو انجنئرنگ کا طالب علم ہے اسلامی کالج کا اس کو بے دردی سے موت کے گاٹ اتار دیا گیا تو ایک غریب باپ کا بیٹا جس نے کرز لیا اس کے لیے جو ایک مزدور ہے جو مکان بنانے کا کام کرتا ہے جو مستری اگراج کا کام کرتا ہے دوستو تو اس غریب کے اس بیٹے کو دنیا سے اتنی بدردی سے اس کو مار دیا گیا تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور اب دوستو تمام لوگوں کو سنسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ آنر کلنگ جو لوگوں نے سو کارڈ آنر کلنگ کا نام دیا ہوئے جسے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اس کے لیے ہم سب دوستوں کو تمام شہریوں کو مل جل کر جتو جوت کرنی چاہیے چونکہ دیکھیں اس شخص کے پاس دیگر ضرائع بھی تو تھے نا دیگر طریقہ کار اس کے پاس موجود تھے اگر وہ اس کو اچھا نہیں لگا اس کی بتیزے کے پاس وہ بچہ جو اس کا سالہ لگتا ہے رشتے میں جو اس کی وائف کا بھائی ہے تو وہ اگر اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا یا پڑھنے لکھنے کے کام ہو رہا تھا تو وہ اسے روک سکتا تھا زبان سے وہ اسے چانٹے مار سکتا تھا اس سے تشہدد کر سکتا تھا وہاں سے اسے اٹھا سکتا تھا اسے منع کر سکتا تھا کہ آئندہ برخدار یہاں پہ آگے نہیں بیٹھنا تو اس کی سزا موت کسی طرح نہیں منتی تھی دوستو اور آپ اگر دین اسلام کو اٹھا کے دیکھیں اگر آپ ہمارے قوانین کو دیکھیں اگر آپ متعلق کریں دین اسلام کا سٹڈی دین اسلام کی کریں تو آپ کو چند ایک ایشوز پہ موت کی سزا ملتی ہے قتل کے بدلے قتل ہیں چند جو ہمارے افینسز ہیں ان میں دین اسلام نے موت کی سزا دی ہے تو باقی تو عام چھوڑی ایشوز پہ تو موت کی سزا ہے ہی نہیں اگر ثابت بھی ہو جائیں تب بھی تو ار جرم کی اس کی نویت اس کی حیثیت کے اعتبار سے سزا ہے تو یہاں پہ ایک بہت بڑا ظلمانہ واقع ہوئے جس کو پوری قوم جس پہ افسوس کر رہی ہے اور اس طرح کا ایشو نہیں ہونا چاہیے تھا اس نوجوان کی جان کو ضائع کر دیا گیا اس غریب والد کے بیٹے کو قبر میں اتار دیا گیا تو اس لیے آپ پہ آنر کلنگ کے لیے آواز اٹھائیں اور ہمیں سب کو مل کے اس کو آگے بڑھنے چاہیے اور ہمیں ان سوک اور آنر کلنگ کی واقعات پہ کنڈیم بھی کرنا چاہیے اور ان کے خلاف ہمیں جدوجود بھی کرنے چاہیے